بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سوڈنٹس کیسے ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ سی ار پی سی کے حوالے سے جس میں بیسیکلی تو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے سیکشن ثری فورٹی آن ورز بیٹ جو سیکشن ثری فورٹی ہے جب اس کو پڑھتے ہیں تو ایک انتہائی جو ایمپورٹنٹ کوسچن ہے ایگزیمنیشن کے پوائٹ اف ویو سے وہ ہمارے سامنے آئے جاتا ہے اور نورملی سیول جج کے اندر جوڈیشل اگزیمز کے اندر اسی پیٹرن پر ہی کوئسٹنز آتے ہیں اور وہ پیٹرن کیا ہے کہ جہاں پہ کوئسٹن کسی ایک سنگل چیپٹر سے نہیں بنتا یا کسی ایک سنگل سیکشن سے نہیں بنایا جاتا بلکہ ہمیشہ کوئسٹنز ایسے آتے ہیں کہ جو انوالو کرتے ہیں ملٹیپل چیپٹرز کو ملٹیپل پروویزنز کو اور پرٹیکلری جب آپ کسی لاؤ کی بات کرتے ہیں سیول یا کریمنل لاؤ تو ملٹیپل لاؤز کو وہ کنیکٹ کر لیتے ہیں کریمنل لاؤ کا مطلب پہلی بات یہی ہے کہ آپ جو بھی چیز لکھ رہے ہیں سی ار پی سی میں وہ کیا ہے کیو ایس او کے اندر وہ کیا ہے اور اس کے بعد لیمیٹیشن ایکٹ میں اس کے حوالے سے کیا بات کہی گئی ہے پی پی سی میں اس کے حوالے سے کیا بات کہی گئی ہے یہ تمام چیزیں جب ہم کمبائن کریں گے تب ہمارا سنگل کوئشن بنے گا اب اس میں تھری فورٹی کہتا تھا کہ رائٹ آف پرسن اگینسٹ ہوم پروسیڈنگ آر انسٹیٹوٹر ٹو بی ڈیفینڈنٹ اینڈ ہیس کمپیٹنسی ٹو بی ای وٹنس سیمپل تھری فورٹی جو ہے اس کے جو ورڈز ہے اس کو پہلے ہم ایز ایٹس لکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے رائٹ آف پرسن ہے کس شخص کے رائٹ ہے رائٹ آف پرسن اگینسٹ ہوم رائٹ آپ پرسن اگینسٹ ہوم پروسیڈنگ آر انسٹیٹوٹرڈ پروسیڈنگ آر انسٹیٹوٹڈڈ اور فردر کیا ہے to be defendant at his competency to become witness اب یہاں پر پہلا جو question جو examination کے حوالے سے important بھی ہے وہ کیا ہے کہ can a person become his own witness اس جز کو آپ discuss کریں تو section جو ہے وہ 340 ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ایک person جو ہے وہ اپنا خود کا witness ہو سکتا ہے تو کوئی بھی شخص خود کا witness کس section کے تحایت ہو سکتا ہے 340 CRPC لیکن 2019 میں بھی ایک question آیا civil judge میں اس سے پہلے بھی آیا اور وہ سوال کیا تھا وہ question تھا that what are the rights of an accused in criminal proceeding اس نے اس نے سی ار پی سی کا حوالہ نہیں دے دیئے اس نے کہا ہے کہ کسی بھی accused کے criminal proceeding میں کون کون سے rights ہیں اب اگر ہم ظاہری طور پر دیکھیں right of person against home proceedings are instituted تو وہ کون ہو جائے گا accused ہی ہو جائے گا جس کے خلاف proceeding institute ہو گی وہ ہمارا accuse ہو گئے پڑھنا بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ ایک criminal trial کے اندر یا criminal proceeding کے اندر ایک accuse کے کیا کیا rights ہیں اب جب ہم نے یہ section 340 پڑھا تھا تو یہاں پر ہمیں دو right ملتے ہیں کہ to be defendant and competency to become witness دو rights 340 میں بتا رہے ہیں کہ ایک شخص خود اپنا گواہ بن سکتا ہے اور ہر accuse کا حق ہے کہ اس کو defend کیا جائے اگر وہ خود کو defend نہیں کر سکتا تو سرکار اپنے خرچے پر اس کو کیا کروائے گی defend کروائے گی سائی سب ایسے ہی ہے اگر کوئی accuse جو ہے وہ اپنا defense liar نہ کر سکے تو اس کو console provide کرتی ہے اپنے خرچے پر بھی کرتی ہے کہ ٹھیک ہے جناب یہ بندہ جو ہے تو ایک right ہے انڈر سیئر پی سی اس کا کہ اگر وہ خود afford نہ کر سکے تو state اپنے خرچے پہ اس کو console جو ہے وہ provide کرے گی اب اگر میں یہ سوال آپ سے پوچھ ہوں سب لوگوں سے what are the rights of an accused in criminal proceeding سب کے پاس CRPC کھلی ہوئی ہے اب اس کے علاوہ کوئی آٹھ دس ایسے section ہے جو آپ کو دیکھیں اس کے table context سے گزرتے جائیں اور بتاتے چلے جائیں کہ کون کون سے ایسا right آپ کو نظر آرہ ہے جو CRPC کے اندر موجود ہے کہ اگر یہ کوئشن ہم سے پوچھا جائے تو اس کے جواب میں نو ڈاؤٹ ایک تو یہ چیز آگئی کہ ہم اس کو دیں گے اندر سیکشن 340 ہر اکیوز کا right ہے to be defended اور اس پہ ہم نے مزید ایڈیشن یہ کیا کہ اگر کوئی defendant کوئی ہمارا جو اکیوز ہے اگر وہ اپنا defense لائر afford نہیں کر سکتا تو state expense پر اس کو کیا کیا جائے گا لائر پروائیڈ کیا جائے گا تو جب ہم اس question کے outline بنائیں گے تو پہلا اس کا outline کیا بن گیا یہاں سے جو 340 سے نکلا کہ right of defense ایک right آگے جنب right of defense under section 340 لیکن اگر خود afford نہ کرے گا تو کس کے expense پہ state expense پر بھی اس کو یہ حق حاصل ہے دوسرا جو اس section سے میں ملا وہ کیا ہے competency to become his own witness کہ اس کا حق ہے کہ وہ اپنا خود کا جو ہے وہ گواہ بن سکتا ہے کس section کے تحت 340 کے تحت کیا اس کے علاوہ CRPC میں accused کے کوئی اور rights ہے chapter کھولیں arrest والا پولیس arrest کا chapter کھولیں وہاں پر آپ کو کچھ چیزیں اس کے حوالے سے نظر آئیں گی کون کون سے چیز آپ کو اس کے حوالے سے نظر آئے گی پولیس arrest کے حوالے سے پولیس arrest میں آپ کو ایک چیز تو یہ نظر آئے گی کہ جب کوئی شخص خود اپنے آپ کو surrender کر دے تو accuse کا حق ہے کہ اس کے خلاف پولیس جو وہ force ہے اس force کو استعمال نہیں کرے گی کہ use of reasonable force یہ بھی اس کا right ہے use کس چیز کا right to کہ اس کے against reasonable force کیا کی جائے use کی جائے کس section کے تحت ہے 46 ہے 47 ہے 46 during arrest no unnecessary resistance یہ اس کا پہلا right ہے under section 46 کہ جب اس کو arrest کیا جائے اور اگر وہ شخص خود اپنے آپ کو حوالے کر دے پولیس کے تو اس کے خلاف کوئی resistance مار پیٹ کوئی ایسا کام نہیں ہوگا اچھا in case she is female تو پہلا right کون سے 52 دیکھیں کہ اگر کوئی female ہے تو اس کو arrest بھی female کرے گی اس کو search بھی female کرے گی اور اس کی decency کا خیال رکھتے ہوئے تو دوسرا in case accused is female اگر اگر female ہے تو under section 52 کون سے اختیار اس کے پاس کہ arrest by female اور نہ صرف arrest by female بلکہ search بھی کیا ہے search by female اگلا حق accuse کا کیا ہے کہ جو accuse جس کو بھی police پکڑے گی کس section کے تحت section 60 ہے کہ within 24 hour اس کو magistrate کے سامنے کیا کیا جائے گا پیش کیا جائے یہ بھی اس کا حق ہو گیا کون سے section production before magistrate جہاں پر 24 گھنٹے کا لفظ لکھا سیکشن 60 ون ویڈ ان 24 آرز اچھے جب وہ magistrate کے سامنے پیش ہو جاتا ہے نہیں 167 تو ریمان پریس لینے گئی ہے جو اس کو آپ نے before دا magistrate پیش کرنا نا اس کی پرویزن سکس ٹی ون میں صرف سکس ٹی ون ہے ون سکس ٹی ون نہیں ہے اچھے جناب یہ رائٹ سے ہو گئے جب اس کو magistrate کے سامنے پیش کیا جاتا ہے یا جب کسی کے خراف ف ایر لاج ہو جاتی ہے ف ایر لاج ہونے کے فورا بعد کون سا رائٹ اس کے پاس آجات ہے بیل کا رائٹ تو اکیوز کا رائٹ ہے کون سا بیل کا کون سی بیل جناب بیل بیفور آریسٹ بھی ہے اور اس کے پاس ہے بیل آفٹر آریسٹ دونوں بیل کا اس کا اختیار ہے اس کا رائٹ ہے کہ اس کو انویسٹیگیشن کے دوران کیا کیا جائے بیل گرانٹ اچھا ایک اور جنرل بھی چیز ہے اس کے پاس بیل کیوں دیتے ہیں اس بیل دینے کی پیچھے وجہ کیا ہے وہ وجہ ہے پریزمپشن آف انوسنس کوئی بھی اکیوز اس کا حق ہے کہ اس کو پرزیوم کیا جائے کیا پرزیوم کیا جائے انوسنس کہ وہ بندہ انوسنٹ ہے انٹل پرووڈ گلٹی یہ جنرل پریزمپشن ہے اس کے حوالے سکشن نہیں ہے اس کا رائٹ ہے جو آرٹیکل ٹین اے نے اس کو دیا فیر ٹرائل تو آپ اس میں جب اس طرح کا سوال آئے اس کو دو حصوں میں آپ نے کر نا ہے آپ نے کیا کر نا دو حصوں میں کہ ایک تو جنرل رائٹ ذکر کر دیں اور دوسرے کون سی رائٹ ذکر کر دیں ہم نے سی ار پی سی جنرل رائٹ میں کون کون سی چیز آجائے گی جنرل رائٹ میں فیر ٹرائل آجائے گا پریزمشن آف انو سینس دوسرا اس کا جو رائٹ ہے وہ آجائے گا اور یہ بھی سی گار اگینس ارس این ڈی تینشن وہ بھی وہاں پر مجھو لیکن ہم اس کو ذکر نہیں کریں گے فیفٹی میں کیا چیز ہے وہ آگے اس میں فورٹی سکس فیفٹی آپ اس میں وہ کر لیں فورٹی سکس میں بھی اس کا حوالہ ہے کہ اس کے خلاف وہ فورس یوز کر سکتے ہیں فیفٹی بھی ہو گئے چلی ٹھیک ہو گئے یہ اس کے پاس ایک ہے اور اس کے علاوہ کیا ہے اس کے پاس جو ایک حق ہے پرائیویسی کا حق ہے سرٹن کیسز کے اندر پرائیویسی کا حق اکیوز کا پڑھا ہے بھی تک ہم نے ویسے کہ اکیوز کو پرائیویسی کا حق ہے کچھ ہے اس ایک میں موجود ہے اس کے علاوہ کوئی ہے ایسا کہ جناب کسی اکیوز کو حق ہو پرائیویسی کا کہ وہ عدالت سے یہ کہے کہ جناب اس مقدمے میں میں ہوں اور میرے گھر والے اس کے علاوہ کوئی بندہ پروسیڈنگ میں نہیں آئے گا کوئی ہے ایسا اکسی ارپی سی بہت ایمپورٹنٹ کوئسٹن ہے اور اس جی میں پچھلی بار آیا تھا اور اس پہلے بھی آ چکے کہاں پر ہے اس کو ان کیمرا پروسیڈنگ کی طرف آپ چلے جائیں ان کیمرا پروسیڈنگ سیکشن 352 ہے اگزیکٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں 352 اگلا رائٹ اس کا ان کیمرا پروسیڈنگ کا رائٹ 352 یہ 352 کیا ہے 352 تو کہہ رہا ہے کہ اس کو کر دیتے ہیں پانچ ہے چھے اور ساتھ ان کیمرا پروسیڈنگ کا ایک حق ہے جناب ان کیمرا پروسیڈنگ انڈر سیکشن 352 352 کہتا کہ جنری تو کوٹ بھی اوپن ہے مطلب آپ جب عدالت میں جاتے ہیں کوئی بھی مقدمہ چل رہا ہو آپ جا کر وہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں کوئی بند آپ کو کچھ نہیں کہے گا لیکن جب اسی کے نیچے پڑھیں کہ جہاں پر کیسز چلیں گے 354 اے آٹ ریجنگ دا موڈیسٹی لیکن اس میں کہہ سٹریپنگ آومن آف کلوت جو مختار آمائی کیس کے بعد آیا اس کے بعد 376 376 377 377 بی ریپ انیچرل لسٹ آٹ ریجنگ دا موڈیسٹی دا وومن کہ جہاں پر انوالو ہو گئی کسی عورت کی دیگنیٹی پریسٹیج تو اب یہاں پر کیا ہوگا یہاں پر لا کہتا ہے کہ اس کا حق ہے اکیوز کا کہ ان کیمرہ پروسیڈنگ ہو تمام irrelevant لوگوں کو نکال دی جائے تاکہ اس کی جو پریویسی ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو تو اکیوز کا حق ہے کسی اس کا حق لیکن یہ کب آئے گا حق یہ صرف سرٹن کیس ہے جس میں آپ کا 354 اے آگیا 376 377 ریپ نیجر لسٹ اور آٹ ریچنگ دا موڈیسیٹی یہاں پر اس کا حق آگیا اس کی علاوہ اور کون کون سے اس کے پاس حقوق موجود ہے ایک ایک جب ہم نے جی وہ نورمل ہے وہ پر اتنا نہیں ہے وہ تو صرف ہے کوئی دوپٹا شپٹا اتار رہا تو اس پہ وہ ان کی بات نہیں ہے اس کے سزا بھی جو ہے وہ عمر کہت تک ہے جناب جب ہم نے ٹرائل پڑھا تھا یاد ٹرائل میں بھی ایک رائٹ پڑھا تھا اگر آپ کے ذہن میں ہو ٹرائل کے اندر ایک اکیوز جہاں سے ہم نے ڈاکومنٹس تاکہ وہ اپنے آپ کو کیا کر سکے ڈیفینڈ کر سکے بی فور ٹرائل اس کو سپلائی آف ڈاکومنٹ کیا جائے گا یہ بھی اس کا کیا ہو گیا حق ہو گیا اس کے پاتھ اور اس کا ایک اور حق ہے کہ ایویڈنس ٹو بی ریکارڈڈ ان ایویڈنس ٹو بی ریکارڈڈ ان پریزنس آف اکیوز ہے اور ایک اور اس کا رائٹ کیا ہے کہ رائٹ ٹو کروس اگزیمن ویٹنس رائٹ ٹو کروس اگزیمن ویٹنس اس کا جو ریلیونٹ سیکشن ہے 353 ایویڈنس ٹو بی ریکارڈ ان پریزن آف اکیوز 353 یہ جو سیکشن ہے پی پی سیکشن کہ تھے اچھا جی فردر ایک اور جو اس کے رائٹ ہے dispensation آف attendance کا رائٹ ہے اس کا یہاں پہ لکھ لیتے ہیں dispensation آف attendance کس کے سیکشن کے تحت اس کو ملتی ہے اکیوز کا رائٹ ہے کہ وہ کیا کر لے وہ dispensation کروائے کس چیز کی dispensation آف attendance under section ایک سو سولہ دو سو پانچ اور پانچ سو چالیس اے تین پرویزن ز ہیں کہ جہاں پر کوئی بھی اکیوز اس کا حق ہے کہ وہ dispensation عدالت سے لے سکتا ہے مطلب حاضری سے لے سکتا ہے پھر کسی نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ کیا ایک اکیوز پاور آف اٹارنی کے ذریعے سے پیش ہو سکتا ہے یہ نہیں تو جہاں تک بات ہے کہ ٹرائل میں پیش ہونے کی تو وہ جو آپ نے شاید بتایا تھا تو ٹرائل میں وہ بات نہیں ہے بات ایک ججمنٹ ہے کہ فائیو سکسی ون اے کی رٹ کی حد تک کوٹ نے اللہ کیا تھا ایک ماں کو نیچرل گارڈین ہوتے ہوئے اپنی بیٹی کی بیہاف پر رٹ کرنے کے لیے تو اس کو مقصر یہ کوٹ کر دیتے ہیں کہ اکیوز کا رائٹ ہے کہ وہ پاور آف اٹار نی کے ذریعے سے کریمنل پروسیڈنگ میں کیا ہو پیش ہو لیکن اگر اس کو چھوڑ بھی دیں تو جب ہم اس کو دیکھ لیں پانچ سو چالیس اے کو دیکھ لیں یا دو سو پانچ کو دیکھ لیں پانچ سو چالیس اے اور دو سو پانچ یہاں پر بھی آپ کو کیا ملتا ہے کہ ایک شخص جو خود نہیں آئے گا اس کا پلیڈر در ایک بھی رائٹ آجائے گا تو اس طرح بہت سے چیز بن جائیں گی موالا دے سکتے ہیں 545 power of court to pay expense کمپنس نہیں یہ الٹ ہے یہاں پر بھی ہے یہ ایکشوال جنرل وکٹم کے لیے ہے بیسی کے لیے اب اکیوز کے الٹ وکٹم ہے جو وکٹم کمپنسیشن کا کنسیپٹ ہے وہ الگ ایک ہمارا سوال ہے کہ کس طرح وکٹم کو کمپنسیٹ کیا جا کون ہوگا جس کے خلاف جھوٹا مقدمہ ہوا وہ پھر ہم اٹھائیں گے دو سو پچاس سے دو سو پچاس بھی وکٹم کمپنسیشن تھا پھر پانچ سو چوالیس اے ہے پانچ سو چوالیس اے کمپنسیشن تو دا ہیرز اف دا پرسن کلڈ یہ بھی وکٹم کمپنسیشن کیا لکھنا ہے کوئی بھی جو ہمارا اکیوز ہے وہ قانون کا کیا ہے لادلا بچہ ہے اس لئے اس کو اتنے سارے رائٹ ایک مقدمے کے اندر دیئے گئے ہیں کہ تمام رائٹس اکیوز جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے کسی بھی مقدمے کے اندر اور نورملی سوال آتے ہی ایسے کہ جو سنگل سیکشن پہ بیس نہیں کرتے اور کیا ہوتا ہے تقریبا آپ پوری سی ار پی سی میں سے گھوم پھر کر کرنے پڑے ہیں اس کے سارے جو پرویزن پڑی ہیں جس کے تحت ایک اکیوز ہے اس کو کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے اور ایک ہم نے حق چھوڑ دیا سزا ہونے کے بعد کون سا حق تھا اس کے پاس رائٹ آف اپیل اپیل کے ساتھ آپ اگلا بھی لکھ لیں اپیل کے ساتھ دوسر کیا چیز ہوتی ہے رویزن رائٹ آف اپیل اینڈ رویزن جو اس کا حق ہے یہ بھی اس کے پاس موجود ہے کسی بھی کیس کے اندر انڈر سی آر پی سی یہ سارے حقوق موجود ہیں ہمارے کس کے پاس اکیوز کے پاس سب سے پہلے کہا ہے کہاں سے میں نے سٹارٹ کیا کہ جب اس کو ارسٹ کیا جائے گا تو ان نسیسرلی اس کو رسٹرین نہیں کیا جائے گا اگر وہ عورت ہے ہے جب تک وہ گلٹی پروف نہ ہو جائے پھر کونسی تیشنل رائٹ میں جو ہم نے جنرل رائٹ کا ذکر کیا کون سا رائٹ تھا اس کا فیر ٹرائل کا اس کے خلاف جو ہے وہ فیر ٹرائل چلائے جائے گا فیر ٹرائل میں آگیل ٹرم پار ٹرم کا کنسیپٹ آ جائے گا پھر ہے کہ اس کا حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیفینڈ کر سکتا تو اس کو ایک لائر پروائیڈ کیا جائے گا پھر اس کی کمپیٹنسی تو اپنا خود کا گواہ بن سکتا ہے اس کے بعد ان کیمرہ پروسیڈنگ سرٹن کیسز کے اندر وہ یہ چیز ڈیمانڈ کر سکتا کہ کوٹ اوپن نہیں ہوگا بلکہ صرف لوگ عدالت میں مجود ہوگے باقی سب لوگوں کو عدالت باہر نکال دے ڈاکیمنٹ اس کو سپلائی کیا جائے بیفور فریمیگ آف چارج ایویڈنس اس کی موجودگی میں ریکارڈ کیا جائے گا مطلب ٹرائیل اس کی موجودگی میں ہی چلے گا اور اس کے پاس حق ہے کہ وہ کسی بھی ویٹنس کو کیا کرے کروس اگزیمن کرے اور فردر کہ کوٹ سے وہ دسپنسیشن مانگے کہ اگر وہ کسی وجہ سے پیش نہیں ہو سکتا تو انڈر سیکشن ون ون سیکس ٹو جیلو ایک حق ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے اپنی کنوکشن کے خلاف اپیل کر سکتا ہے اس کے خلاف ریویزن جو ہے وہ فائل کر سکتا ہے تو یہ سارے رائٹس سی ار پی سی کے تحت ایک اکیوز کے پاس موجود ہے رائٹس آفدہ وکٹم دیکھتے ہیں کہ وکٹم ہم اس کو کریمنل پروسیڈنگ میں لے جائے تو رائٹس ہیں سی ار پی سی بے نا تو آپ کو پروبیشن ملے گا پروبیشن کا پورا ایک ایک ایکٹ ہے جس کے تحت فرسٹ ٹائم افینڈرز جو ایسے لوگ جن کے جرم کی نویت کوئی شدید نہیں ہے تو ان کو کنوکٹ کرنے کی بجائے میں نے لفظ کے یوز کی ہے کنوکٹ کرنے کی بجائے کہ پروبیشن 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 کو کنوکٹ جنرل کنسیپٹ چلتا تھا جنرل پروبیشن کنوکٹ نہیں ہے سیکشن گیارہ پروبیشن ایکٹ وہ کلیر لی کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص پروبیشن پر جائے گا تو پروبیشن بڑے واضح الفاظ میں لکھتی ہے کیونکہ اکثر کیا ہو جاتا کہ پروبیشن پر بھی چلا جائے تو پولیس کی جاتی سرکاری ملازمت مل جائے تو پولیس ویریفکیشن میں اس کو سزا ہوئی پروبیشن پر گیا تھا پروبیشن ایکٹ نے کہا دیا پروبیشن دوبارہ کو یہ سیم نیچر کا کمیٹ کرے گا تب وہ پروبیشن کو کنوکشن میں کیا جائے گا جنرلی پروبیشن اس کا رائٹ ہے کہ اگر کوئی فرس ٹیمہ فنڈر ہے تو اس کو کیا کیا جائے اس کو پروبیشن پر بھیج جائے یہاں پر ایک اور چیز بھی آگئی ٹونٹین آگیا ٹونٹین آگیا کس کا رائٹ ہے ایک جو ویسے تو اس کو پر قانون آگیا نا اس کو بھی ہم لکھ لیتے ہیں رائٹ آف سیپریٹ ٹرائل کس کے پاس ہے یہ رائٹ آف سیپریٹ ٹرائل یہ ہے جناب آپ کے جو ایل کے پاس پہلے چیز مجود تھی ٹونٹین آئن بی کے اندر پھر کیا ہو گئے ٹونٹین آئن بی سے چیز نکلی اور جے جے ایس دو ہزار میں چلی گئی پھر وہاں سے نکلی اور جے جے ایسے دو ہزار اٹھارہ ابھی پاکستان کو جو موجودہ قانون اس حوالے سے وہ کیا ہے جو اگر وہ اکیوز ہمارا جو کیا ہے وہ جو اکیوز ہے تو اس کے پاس یہ رائٹ بھی موجود ہے پھر پیرول کیا ہے پیرول در حقیقت اکیوز تو نہیں ہوگا وہ تو کنوکٹڈ پرسن کا رائٹ ہوگی کہ ایک کنوکٹڈ پرسن کیا کر سکتا ایک کنوکٹڈ پرسن مکمل کر چکا ہے تو اس صورت میں اس کو کیا جائے گا پیرول پر رہا کیا جا سکتا ہے کسی سرکاری ملازم کے پاس اس کو بیجا جائے گا کہ جا کر تم اس کی سرویس کرو تو اس کے بدلے میں